بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں اس طرح کٹھے ہونا فیلیڈلفیا میں اجتماع تھا تو فیلیڈلفیا میں میرا خیلقی آٹھ ہزار کے قریب لوڑ تھے اس طرح پاکستان میں تو آٹھ ہزار لوگ تو اتنے معنی نہیں رکھتے لیکن وہاں بہت بڑی بات ہے کہ آٹھ ہزار بندہ ایک ہال میں جمع ہے اور دو دن کے لیے وہاں جمع ہے دو دن وہاں ان کا رہنا کھانا پینا اس طرح ان کے ٹوائلٹس کا انتظام ان کے کھانے کا انتظام ایک بڑا بڑا کام ہے وہاں تو وہاں اصل میں لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ سفر جو ہے نا بڑی چیز ہے سفر اللہ کا موقع ہے سفر کرنے چاہیے سفر سے انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے خود آدمی سیکھتا ہے سیکھنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے سفر ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے کتابیں ایک ہے سفر سفر سے بھی آدمی بہت سیکھتا ہے میں ابھی وہاں گیا ہی جب تو مجھے لوگوں نے بڑا وہاں وہاں کے لوگوں نے بھی ڈرائیا کہ جی آپ لاؤس انجلس اتر رہے ہیں تو یہاں پہ لاؤس انجلس میں ذرا سختی بڑی ہوتی ہے تو آپ ایک تو مطلب کہا تو نہیں انہوں نے لیکن کہا کہ جی تھوڑا دیکھ کے آئیے گا یہاں پہ سوالات بھی بڑے پوچھتے ہیں اور اپیرنس یہ اپنے میں بڑے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہلے پڑی شگری اوتار کے زیادہ مناصب ہے تو خیر میں جب وہاں لاؤس انجلس اونشا تو لاؤس انجلس اترائی جب تو وہ جو امیگریشن ملا تھا اس نے پھٹا پھٹے مجھے دیکھا کہے کیسے ہیں کہ جی اسے بیزر مجھے آئیے آگے کیا پچھ جائے میں نے کہا یار بڑی بات ہے اسے تو کوئی سوال پوچھا بھی نہیں یہ کہہ رہے کہ سوال پوچھے گئے تو کچھ بھی نہیں پوچھا خیر آگے جب گئے تو کسٹمز بجالہ کا ہوتا ہے اس نے پانس پر پر کچھ لکھ دیا کچھ لکھ دیا تو وہ آگے جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر تشریف لیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو وہ ایک دوسرے کمرے کی طرف مجھے بھیج دیا کہ جو وہاں تو وہاں ایک خاتون اور ایک بندہ خاتون وہ تھی ایفرو امریکن جو ہوتے ہیں وہ تھی تو ایک ساتھ گورا آدمی تھا اب میں اٹھائیس گھنٹے سے سفر کر رہا تھا اٹھائیس گھنٹے سے گھر سے نکلا ہوا تھا تو وہاں اب اٹھائیس گھنٹے مجھے جہاز میں اتنی نین نہیں آتی چاہے جو بھی ہو میں جاگتے لیتا ہوں تو بلکل اٹھائیس گھنٹے میں آف دماغ آف اور اب وہ سوال کرنے آپ کیسے آئے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کیا کاروبار کرتے ہیں یہاں کس سے ملنا ہے یہ وہ اس طرح کے سوالات تو میں ایک خیر جواب دیتا رہا تو اللہ کی شان کے پھر اس عورت نے مجھ سے ایک سوال کر لیا اس نے کہا یہ آپ نے لباس کس طرح کا پینا ہویا ہے یہ مطلب کیا ہے یہ لباس عجیب طرح کا ہے تو کیا ہے اس میں تو میں نے اسے کہا ایک بات بتاؤ تم کہ میرے اس لباس سے میرے جسم اندر کا جسم کیسا ہے تمہیں کو سمجھ آرہی ہے اس بات کی کہ میں موٹا ہوں پتلا ہوں میرے دولے بڑے بڑے ہیں کہ کمزور ہیں پیت بڑا ہے چھوٹا ہے سمجھ جارہی کچھ تو اس نے کہا کچھ نہیں سمجھ جارہی ہے میں نے کہا اس کا نام حیاء ہے ہمارے دین میں اس کو حیاء کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ بات سکھائی ہے کہ ایسا لباس پہنو کہ جس سے یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ اندر اس کے کیسا ہے اتنی بابندی یہ لباس کی باقی جو مرضی پہنو جیسا مرضی علاقہ یہ لباس پہنو جو مرضی پہنو لیکن جو بھی آپ پہنو وہ ایسا ہو کہ جسم کے اندر کی جو ساخت ہے اس کا اندازہ نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں حیاء اس نے کہا حیاء کیا ہوتی ہے ہم اسے مجھے نہیں کوئی حیاء کبھی نہیں پتا جب اس کو میں نے تھوڑا اس پہ بات کی کہ حیاء یہ ہوتی ہے اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حیاء کو ڈیفائن کیا ہے اب میں نے جو اس پہ بات کی آپ یقین کریں وہ ایسے دونوں وہ بندہ اور عورت ایسے ہوگے جیسے کسی نے ان پہ کوئی جادو کرنے ہپنٹائز ہوگئے بالکل ایسے اب میں ان سے اللہ کی بات شروع کر دی میں اللہ کی بات کرتا رہا کہ مسلمان سچ مجھ کے مسلمان کیسے ہوتے ہیں لیکن آپ نے تو میڈیا میڈیا بھی سنوڑا نا مسلمانوں کے بارے میں لیکن میڈیا تو اکثر لوگ دنیا میں جو میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے گڑڑی ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً جو مسلمان ہیں وہ کیا ہوتا ہے جب میں نے اس کو تو یہ بات کی تو دونوں اور سے مجھے اب میں پانچ سات منٹ ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا کہ اسلام ارض کرتا رہا تو اب میں جب تھک گیا تو میں نے مجھے کہا میں تھکا اور بڑا ہوں آپ مجھے یہ سوال جواب کیوں کر رہے ہیں اتنے تو اس بندے نے مجھے کہا اس نے کہا ہم آپ سے سوال جواب تو نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا جو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے ہمارا دل نہیں کر رہا کہ آپ جائیں ہمارا دل کر رہا کہ آپ بس بولے ہم سن رہے ہیں آپ کی بات میں ہنسنے لگا میں نے کہا یار تم لوگ مزی لے رہے ہیں میں اٹھائیس گھنٹے سے جاگا ہوں تو اچھا سوری اگر یہ بات تھی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے کوئی مزید سوال نہیں اگر تھکے تو بس آپ پلیز مجھے باہر وہاں تک چھوڑنے ہیں thank you very much کہا شکریہ کہا اور یہ کہا کہ آپ ہم تو آپ سے آپ سمجھیں ہم نے سوال کیا سوال جو آپ نے کر رہے تھے ہمیں تو بڑا knowledge ملتا تھا آپ سے کہ کتنی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں تو شکریہ ادا کر کے باہر تک چھوڑ کے مجھے thank you کر کے پاسپورٹ دے کے تو اب وہاں میں باہر نکل کے سوچنے لگا مجھے کوئی لوگ باہر لینے آئے وقت سے مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ سے کوئی سوال ہوئے میں نے کہا سوال تو نہیں وہ تو انہوں نے مجھے clear کیا ہے کہ ہم نے کوئی سوال نہیں کی آپ سے ہم تو آپ سے یہ باتیں سن کے enjoy کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو مجھے آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر زبان اور دل ایک ہو جائے زبان اور دل ایک ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں ہمارا زبان اور دل ایک نہیں ہے میں یقین کرو اسی لباس کے ساتھ اسی پگڑی کے ساتھ اسی لباس کے ساتھ میں وہاں پانچ ائر پوٹوں پھر رہا ہوں وہ پانچ فلائٹوں سے پھر انٹرنل فلائٹیں پانچ تھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ تیسی جگہ تیسی جگہ فلائٹوں پہ اور ائر پوٹوں پہ اسی طرح مجھے وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو دورا لباس جو ہے تھوڑا یہ پگڑی اگر نہ پہنے تو لیکن مجھے لگا کہ مجھے ہر کوئی وہاں محبت سے دیکھ رہا ہے با خدا مجھے کسی نے ترچی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا اس قدر کمفورٹیبل جیسے میں یوں نکتہ لوگ آگے ساتھ جیسے راستہ چھوڑ دیتے اس طرح تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے دلوں میں اپنے نبی کے ہلیے کی محبت ڈالی ہے میں کوئی اتنا زبدست کوئی ایمان والا انسان تو نہیں میں تو گننگار آدمی ہوں لیکن میرا ہلیہ وہ ہے اور ہلیہ بھی وہ ہے اور دل میں بھی اس کی عظمت ہے کہ یہ میرا ہلیہ ہی ٹھیک ہے اگر مسلمان کے دل میں اس بات کی عظمت ہو کہ میرے نبی کی زندگی ہی حق ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہی سچ ہے تو دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ اللہ عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی